دوستو بولی بوٹ کی کچھ سب سے زیادہ یادگار فلموں میں سے ایک ہے انجاز جس میں اکچھے کمار لارا دھتا اور پرینکہ چوپڑا کی ٹرینگل لبی سٹوری دکھائی گئی تھی فلم کو ریلیج ہوئے بیس سال بیچ چکے ہیں ہندی سینیما کے اتحاص میں کئی ایسی فلمیں بنتی ہیں جس کی کہانی بقت بھی اتنے کے ساتھ پرانی نہیں لگتی ہے جسے ریلیج ہوئے دو دوسرک بیچ چکے ہیں فلم کے ریلیج کی بیس بھی اینیورسیری پر فلم سے جوڑی کچھ خاص باتیں سیئر کی گئی ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستو فلم انداز میں اکچھے کمار لیڈ ایکٹر تھے جن کی جوڑی لارہ دتا اور پرینک کا چوپڑا کے ساتھ بنی تھی انداز تین ہوئی ایکٹرز خاص طور پر لارہ دتا اور پرینک کا چوپڑا کے لیے کئی ماہ انہوں میں خاص ثابت ہوئی تیس مائی کو ریلیج ہوئے فلم کو پورے بیس سال پورے ہو جائیں گے ایسے موکر پر ہم جانیں گے اس جمعنے کی اس ہٹ فلم کے بارے میں کچھ بو باتیں جن کے بارے میں کم ہی لوگ کو پتہ ہوگا دوستو راج کمور کی ڈائریکٹ کی گئی فلم انداز لارہ دتا کی ڈیوی فلم تھی جبکہ پرینک کا چوپڑا کی ہیں دوسری فلم تھی اس سے پہلے پرینک کا نے دہ ہیرو اسپائی میں کام کیا تھا لیکن اس فلم میں ان کا رول کافی چھوٹا تھا فلم ہیرو دہ اسپائی کا پورا کریڈٹ پیٹری جنٹا کے ہاتھ میں لگا تھا دوستو فلم انداز کی لیے لارہ دتا اور پرینک کا چوپڑا دونوں کو ساندھار کام کرنے کے لیے بیشٹ فیمل ڈیبیو کا عبورڈ ملا تھا دوستو اس فلم کے سیٹ پر پر پرینک کا چوپڑا اور لارہ دتا پہلی بار نہیں ملی تھی لارہ اور پرینک کی ایک دور سرے سے پہلی ملکات ہوئی تھی سال دہ ہزار میں میس انڈیا پیجنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا دوستو انداز بہن فلم تھی جس نے لارہ دتا اور پرینک کا چوپڑا دونوں کو لیے بولی ووڈ میں بڑی بڑی فلموں کے دروازے کھول دیئے تھی دونوں ایکٹروں نے اپنے کریئر کی شروعات دنوں میں تمدار ایکٹنگ سے بڑی بڑی ایکٹروں کے اسٹارڈم کو چنوتی دی تھی لیکن کیا آپ کو پتا ہے پرینک ہے اور لارہ فلم کے لیے پہلی پسند نہیں تھی دوستو فلم کو لے کر ایک مجدار بات یہ بھی ہے کہ لارہ دتا کی اوریجنل ووڈ میں ان کے ڈائی لوگز نہیں بولے گئے تھے کازل کا جو اسٹیکچر تیار کیا گیا تھا اس کے انصار اس کی ہائی پیج والی آواز ہے جو کہ لارہ دتا کی اوریجنل آواز سے میس نہیں کھو رہی تھی اس لیے ان کی آواز کو فیمس ڈبیوم آرٹسٹ مونہ سیٹی کی آواز میں ڈب کیا گیا تھا تو دوستو یہ تھے فلم انداز سے جلے کچھ انجانی باتیں اگر پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں